تاہا علی نے ایسے میس کیا کہ سکن ٹائٹ کے لیے کچھ بتا دی تو تاہا علی فرسٹ ریمیڈی جو ہے وہ آپ کی لیے ہے اور سیکنڈ ریمیڈی فاطمہ آپ کے لیے ہے آپ نے بتایا کہ آپ کے چہرے کی اوپر مول جانی تل ہیں تو اگلی ریمیڈی آپ کے لیے ہے سب سے پہلی ریمیڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چہرہ جو ہے وہ ڈیلا ہوا ہوا ہے چاہے وہ ماتھے والا ایریا ہے آپ کا فور ہیڈ والا ایریا ہے یا پھر جو آپ کے آئیز کے آگے بچھوالا ایریا ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے آپ لٹکی سن کو ٹائٹ کریں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے سب سے پہلے ایک باول لیں اس کے اندر آپ نے کرڈ یعنی کہ دہی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے پاس دہی ایویلیبل نہیں تھا آپ نے ایک چمچ دہی ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی ہنی یعنی کہ شہد تو شہد تقریباً آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا ہنی ہے شہد ہے وہ پیور ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے اگر پیور نہیں ہے تو آپ بازار والا بھی یوز کر سکتے ہو اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ نے لیمو کا رس ایڈ کرنا ہے بیچ آپ نے نکال لینے ہے اور بالکل تھوڑا سا لیمو کا رس اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے تو بلکل گاڑا سا پیسٹ بن جائے گا کیونکہ آپ نے دہی ایڈ کیا ہوا ہوگا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ تینوں جیزیں آپس میں بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو آپ نے اپنے چیرے کی اوپر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دس سے بارہ میٹھ کے لیے اپنے پورے چیرے کی اوپرے سے لکوا چھوڑ دینا ہے جب آپ نوٹس کریں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ خوشک ہو گی ہے دب آپ نے انارمل پانی سے اپنے پورے چیرے کو واش کر لینا ہے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا چیرہ ٹائٹ ہو جائے گا فرم ہو جائے گا اور بہت زیادہ خوبصورت دیکھے گا کیونکہ جب چیرہ لٹکتا ہوتا ہے تو چیرے کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے لیکن چیرہ جب ٹائٹ ہوتا ہے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے آپ اسے بقائدگی سے بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری ریمیڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چیرے پہ مولز یعنی تل ہے تل کون سی ہے بلیک ہے آپ کے چیرے کی اوپر تل براؤن ہے آپ کے چیرے کی اوپر تل چاہے آپ کے چیرے پہ ہے چاہے آپ کے ہاتھوں پہ ہیں آپ کے کردن پہ ہیں یا پھر جہاں بھی بھی ہیں آپ نے اس ریمیڈی کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کے تل غائب ہو جائیں گی چلیئے جی سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے آپ نے لسن لینا ہے لسن کو آپ نے چھیل لینا ہے ایک جوہ اس کا لینا ہے اس کو چھیل لینا ہے چھیل لینے کے بعد اسے کاٹنا ہے کاٹ کے جہاں پہ آپ کو تل ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے مساج کرنا ہے چیک ہے ایک میرے تک آپ نے مساج کرتے رہنا ہے مساج کرنے کے بعد اس جوہے کو آپ نے اسی طریقے سے اپنے تل پہ لگا وہاں چھوڑ دینا ہے اور اوپر ٹیپ لکا دینی ہے آور نائٹ کے لیے سے لکا کے چھوڑ دینا ہے اور صبح اٹھ کے نارملی آپ نے ٹیپ کو اتار دینا ہے اور اپنی چہرے کو واش کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹیوب بھی لازمی اپلائی کریں اگر آپ ٹیوب بھی اپلائی کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو بہت جلدی ریزرٹس ملے گی کچھ دنوں کے استعمال سی آپ کا چہرہ بلکل نیٹن کلین ہو جائے گا یعنی کہ چہرے کے جو تل ہیں وہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بلکل نیٹن کلین ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو لازمی آن کرنا ہے تاکہ میں مزید بھی ایسی ویڈیوز اپروڈ کروں تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے تو جاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ